بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ببرس امید ہوگی آپ کے ہاں پر سب ٹک ٹاک ہوئیں گے سب کا ایک فرص ہوئیں گے اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے اپنے سوامان میں رکھے تو آج ہم بنا رہے ہیں کبوتروں کے لیے باجرے کا چکناؤ تو یہ ہم کیسے بنائیں گے اور اس میں کیا کیا چیزیں لیں گے وہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو اس کو پکاتا ہوا بھی آپ کو دکھائیں گے کہ اس کو کیسے پکانا ہے تو پہلے میں میں نے بہت دفعہ بتا چکے ہیں بتایا ہوا ہے اور کیونکہ اس کے لیے اب دوبارہ اس کے لیے بتا رہے ہیں کیونکہ نہیں ہمارے ساتھ جڑے ہیں ان کو نہیں پتا ہوئے گا طریقہ کیسے بنانے کا تو اس کے لیے ہم پھر دوبارہ سے پکائیں گے اور اس کو بنا کے آپ کو دکھائیں گے تو بالکل سازہ چکنا ہوئے اس میں کچھ بھی نہیں یہ جلے گا سوائے کالی مرچوں کے ٹھیک ہے تو وہ کالی مرچیں ہم نے کب ڈالنی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس کے اندر مکھن ڈالنا ہے وہ بھی ہم نے کب ڈالیں گے وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو یہ ہم نے لیا ہے بنا رہے ہیں پچاس کبوتروں کے حساب سے اور پچاس کبوتروں کے لیے بنا رہے ہیں ٹھیک ہے تو پچاس کبوتروں کو ہم تین پا اپنے کبوتروں کو میں تین پاو باجرہ دیتا ہوں جس کے وجہ سے میں نے ایک پاو باجرہ لیا ہے یہ ایک پاؤ باجرہ ہے یہ میرا پرابر تولا ہوا گلاس ہے ایک پاؤ کا تو یہ ایڈی اے سے میں اپنے کبوتروں کو باجرہ دیتا ہوں تو یہ ایک پاؤ کا گلاس ہے اور یہ ایک پاؤ ہم نے باجرہ لے لیا تو باجرہ بھی بہت ہی اچھا اور وی آئی پی باجرہ ہے جو ہم اپنے کبوتروں کو بھی دے رہے ہیں جھاڑ میں میں نے ہرہ وی آئی پی چلا رہا تھا تو اب سیزن چالو ہو گیا ہے تو اب میں نے باجرہ چینج کر دیا گری پیرٹ تو یہ ایک پاؤ باجرہ ہو گیا اور اس کے ساتھ ہو گیا یہ ایک پاؤ دودھ تو اگر آپ کو بکری کا دودھ مل جائے گا تو وہ بہت ہی بیسٹ ہے آپ لوگ کے لیے اگر بکری کا دودھ مل جائے تو اگر نہیں ملا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے جو ہمیں دکانوں پر مل جاتا ہے وہ ہم استعمال کر سکتے ہیں جو دودھ کی دکانیں ہیں کراچی میں تو انڈیا میں تو ہمیں نہیں پتا انڈیا میں تو بھیس کا دودھ بھی مل جائے گا بلکل گھروں میں لوگوں نے رکھا ہوئے گا تو اس کو گھر سے اپنے بھیس کا مل جائے گا تازہ اور فریش دودھ تو یہ ایک پاؤ دودھ بھی ہم نے اور ایک پاؤ دودھ بھی ڈال دیا اور ایک پاؤ باجرے چندر تو اب ہم چلتے ہیں اس کو پکاتے ہیں اور پکا کے بھی آپ کو دکھاتے ہیں تو ساتھ جڑے رہے نا اور جو ہمارے ساتھ نیا آ رہا ہے وہ پلیس چینل کو سبکرائب کرتے جائیں اور ساتھ ہی جڑتے جائیں یہ ہم پکائیں گے پکانے کے بعد ہم نے کالی مرچے اور مکھن استعمال کریں گے پہلے اس کو پکا کے آتے ہیں تو یہ دیکھیں ہم نے چولے میں چڑھا دیا ہے دودھ اور دیکھیں باجرہ پورا ڈپ ہو چکا ہے نیچے اور اس کو اچھے طریقے سے ہم پکائیں گے تو میں جب اس کو پکا رہا ہوں تو آپ کو دکھاتے جائیں گے سٹیپ بائے سٹیپ تھوڑا تھوڑا کر کے تو ابھی اس کو بوائل آئیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہمیں رکنا ہے ٹھیک ہے اس کو چھوڑ کے نہیں جانا ہے اگر چھوڑ کے چلے جائیں گے تو یہ نیچے سے پھلکل جل جائے گا ٹھیک ہے اس کو جلانے سے ہم نے بچانا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم ساتھ ہی ساتھ اپنا چمچ لاتے جائیں گے جب یہ اس کو بوائل آئے گا اس کے اندر بوائل آ چکا ہے اور اس کو ہمیں لاتے ہی جا رہے ہیں اس کو اس طریقے کا جب بوائل آ جائے تو آپ نے اس کے اندر چمچ چلاتے رہنا ہے تاکہ یہ نیچے نہیں لگے ٹھیک ہے یہ نیچے نہیں لگنا چاہیے اس کو چمچ چلاتے رہیں گے اور اس کو اتنا پکانا ہے کہ اس کا اندر سے دودھ جو ہے وہ بلکل خوشک ہو جائے گا آپ کو خود دکھاؤں گا میں انشاءاللہ آپ کو تیار کر کے پورا چکناؤ دکھائیں گے تاکہ جو ہمارے ساتھ نیا ویور جھوڑ ہے اس کو آسانی سے پتا چلے کہ اس کو انہیں کیسے پکانا ہے نہیں ہے اس کے اندر خوشک ہو گیا اس طریقے سے ہو جائے گا یہ چکناؤ ٹھیک ہے جب اس طریقے سے یہ پک جائے تو پھر آپ نے چولہ بند کر دینا اور چولے سے اس کو اتاہ لینا ہے اور اب اس کے اندر کیا کیا سمان ڈالنا ہے وہ ہم چل کے ڈالتے ہیں اور آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں پیورس یہ آپ نے لینا ہے نیوٹون مکھن پچاس گرام علا اور اس کا آدھا پیس ہم نے اس کے اندر ڈالنا ہے ٹھیک ہے یہ آدھا پیس ہم نے اس کے اندر ابھی ایٹ کریں گے چکناؤ کا چکناؤ کے اندر ٹھیک ہے کیونکہ پہلے یہ رکھا ہوا پھر اس کے اندر اور اس میں جو ہے یہ کی لگ گیا اس کو تو یہ آدھا ہم نے اس کے اندر ایٹ کر دیا اور آدھا جو ہے ہم نے نکال کے اگلے چکناؤ کے لیے ٹھیک ہے تو یہ ابھی جو آدھا ہے اس کو ہم نے اس کے اندر حل کر دینا ہے کیونکہ ابھی باجرہ جو ہے وہ ہمارا ہے گرم ٹھیک ہے تو باجرہ ہمارا گرم ہے اور اس کو ہم نے باجرے کے بیچ میں دبا دیں گے ٹھیک ہے تو یہ پھر اوری خود بخود یہ پگل جائے گا ٹھیک ہے اس طریقے سے ہم نے اس کو باجرہ اس کے اوپر لگا دیں گے اور یہ پورا مکس ہو جائے گا حل ہو جائے گا کیونکہ باجرہ ہمارا گرم ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے ہم نے اس کو اوپر پورا پیک کر دیا دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے اس کو پورا پیک کر دیا سے کیونکہ پتیلی ہماری ابھی گرم ہے اس کو چھوڑ دیں گے ابھی جو ہے ہم اس میں کالی مرچی پیس ہوں گے اور کالی مرچی ہم نے کتنی لے لیے کیونکہ یہ دیکھیں میں نے دکان سے لیے ٹھیک ہے یہ اچھی والی ہے ابھی دکان سے لے کے آئے ہوں دس سروے کی ٹھیک ہے اس کے اندر اب کتنے پیس ہیں سوز تک تو ہوں گے ٹھیک ہے اور اس کے اندر سے ہم نے ابھی یہ نکال لینا ہے تو بیس ایک دانیں ہم لیں گے یہ ایک یہ دو تین چار پاچ چھ سات یہ آٹھ یہ نو یہ تر ٹھیک ہے بیس ایک دانیں ہم نے لے لئے کالی مرچوں گے ٹھیک ہے تو بیس ایک دانیں اس کالی مرچوں کے لے کے ابھی جو ہے اس کو ہم نے دوری سے کوٹ لیں گے ٹھیک ہے ویورز اس کا اچھے طریقے سے ہم نے پورڈر بنا لینا ہے اس کا پورڈر بنا کے پھر آپ کو دکھاتے ہیں تو ویورز دیکھیں اور یہ ہمارا پورڈر بن چکا ہے یہ پورڈر ہم نے اس کے اوپر ڈال دیں گے اچھے طریقے سے اور پھر اس کو مکس کر دیں گے اور ہمارا مکھن جو ہے وہ بھی پگل چکا ہوئے گا اب تک ٹھیک ہے تو یہ ہم نے پورا مکس کر کے اس کو چکناؤ اپنا تیار کر لیا ماشاء اللہ سے صرف کالی مرچے والا چکناؤ دے رہے اور اب کبوتر جو ہے اس کے بعد آپ کے ساتھ انشاءاللہ اپنے کبوتروں کی شوق کی ویڈیو بھی انشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے تو ویورز دیکھیں ہمارا باج لگا چکناؤ بن کے تیار ہو گیا ماشاءاللہ سے یہ چکناؤ بہت ہی وی آئی پی چکناؤ ہے آپ لوگ بنائیں اپنے کبوتروں کو دیں اور انشاءاللہ آپ لوگ کو اس چکناؤ سے بڑا مزہ آنے والا ہے ٹھیک ہے تو میری آج کی یہ ویڈیو تھی اگر آپ بھائیوں کو اچھی لگے تو اسے لائک اور چینل کو سبکرائب کر دینا دعاوں میں یاد رکھنا اپنے سلیم بھائی کو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ